عوانی الوجسہ کے پاس تو ٹیمین ہیدا دس میٹ نے نہیں ہا شکریف کرتا کہ اس آس بات کرنے کے لیے عوانی الوجسہ دی سی جن Mister ہائے ہائے عوانی الوجسہ دی سی جن Mister ہائے ہائے قدواری زورت محمد تھا اور جوڑی کہا اس نے پہلے جن میرے سو ستر ادار پہ مانگا میں آپ کو Onlineتی چار کو پوکیشن دے دوں گا میں نے جی دیا اس پڑواری عوانی الوجسہ دی سی جن Mister ہائے ہائے ڈی سی جمہو کا جائے کام ہے وہ خود تو بارنی آتی پلیس کو ڈاری وڈ کر دی ہے اس کو لے جو جی مجھے دو دفعہ درمیٹھا سانے پر رکھا کیا چر گھنٹے بڑھا گئی میں شمار دفعہ کام ہائے ہائے پرشتہ جائر بڑھنے ہائے ہائے میں نے دیتی سال ہو گیا میں نے جیب سیٹی سے لے کے بڑھواری تک باتیں کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ڈی سی جمہو ہائے ہائے جہیں ڈاپو دیکھ رہے ہیں جمہو پریوردن میں ہوں آپ کے ساتھ مرندر سنٹھاکور ایک بزرگ اس وقت میرے ساتھ ہے جو لگاتا ہے دی سی جمہو اور ریونو ڈپارٹمنٹ کے خلاف یہاں پر نارے واجی کر رہے ہیں نارے واجی کرنے کا کیا مقصود ہے اور ان کی ایسی کیا پریشانی ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے چاچا سب سے پہلے میں آپ کا نام جانا چاہوں گا فقیر جی کتنی عمر ہے آپ کی فقیر جی جی آزا صاحب کتنی عمر ہے آپ کی 80 سال ہو گیا مجھے تو یہاں پر کیوں پروڈسٹ کر رہے ہیں میرا جمین کا مسئلہ ہے جمین پارٹنشپ کا آج سے کہ تیس سال ہو گئے ہیں مجھے حراظمر کرتے اور جھوٹے آش باشن دیتے ہم آپ کا ابھی پانچ مینے پہلے انہوں نے ہمیں ہمارے سمن نکالے اور ہمیں ملے اور ہم سمنوں پر گئے اجیشن لینے کے لیے چار بندے مہا گئے انہوں نے پہلے دسپیور خسرہ نمبر پڑھ لے گئے ہمیں ہم نے انہوں کو کہا جو ہمارے پہلے خسرہ نمبر ہیں پہلے ہمیں انہوں کا پارٹنشپ کریے وہ کہتے ہیں لے جی مہا آدھا آدھا خسرہ نمبر ساتھ تینا چار ملے کا تھا وہ آدھا کہا تھے ابن کے وہ خسرہ نمبر ہی میرا سا دوسری پارٹنشپ کا لیسے انہوں نے بھی لٹکایا ہوا ہے ہم نے کہا زمین کہاں پہ ہے آپ کی جمین میری ہے چیک بھگواری تصفیل پر گوار میں تصفیل پر گوار میں آپ نے وہاں پہ تصفیل میں جا کر کسی سے بات نہیں کری میں نے تیتی سال ہو گیا میں نے چیپ سیٹی سے لے کے اٹھواری تک باتیں کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو جو کیا آسویشن دیتے ہیں پھر بھی کہتے تو ہوں گے کچھ ہاں ہم ان کو براتے سے رگار دیکھتے ہیں رگار بو جھوٹھا لاتے ہیں ہمارا رگار بو دیکھتے نہیں ہے ہمیں بھی جو رگار دیکھتے ہیں انہوں نے دیا میں نے کلنے ملایا ہے پیرے پاس موجود ہے جو انہوں نے ساسے کیے اٹھوارمنٹ نے ساسے کیے پھر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتا جاتا ساسے مز کرو لوگوں کے پاسے مز کرتا ہو گیرچند آزاد صاحب اپنے اس سے پہلے بھی ڈی سی آفیس کے وہاں اپنا پروٹیشٹ کیا تھا کیا آپ کو بلائے گا کیا آپ سے بات ہوئی تھی کوئی کوئی بات نہیں کی امانی لباس آگیا پاس 10 منٹ نہیں ہے شکر کرتا ہے کہ ساس بات کرنے کے لئے اس کے پاس چلے جاؤ وہاں پورا دل بیٹھا رہا کوئی بات نہیں آپ کو ڈی سی جمہو سے نہیں ملنا دیا جا رہا گیا کیا مسئلہ پورا ملتی نہیں جاتے ہیں اندر دو منٹ نہیں کھڑے ہو رہے دیتے ہیں اس سے پھر بھی تو ہیں اگر وہ نہیں سننے تو ڈیو کام صاحب بیٹھے ہیں ڈیو کام ڈیو کام نے خراب کیا ہے میں انہوں نے کیا خراب کیا انہوں نے یوٹھے آب ایشن دے کے جوٹھے جمہو کتھیاں ملائیں لیڈر ملائیں آڈر ملائیں جمین صدیہ کی جائے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا جمین کی وہ کاشت نہیں ہوگی وہ کاشت بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے آپ اتنے بزرگ ہیں اور یہاں پر بارش میں آپ یہاں پر نارے باجی کر رہے ہیں آپ کی بیمار ہو جائیں گے تو آپ کی کون ڈیکھوال کر رہے ہیں کوئی بچے نہیں ہے گھر میں بچے کو شور دو بچوں کو کیا پسا ہے بچوں کو اگدارہ ملے گے اپنے 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 والے وہ باہ جائے ڈی سی جمہو کا جائے کام ہے وہ خود تو باہر نہیں آتی پلیس کو ٹیلی فڈ کر دیا ہے اس کو لے جو جی مجھے دو دفعہ پیر میٹھا سانے پر رکھا کیا چر گہنٹے بڑھا گئی اور میں سیٹر میں گیا آن سے بیس دن پہلے اپنے 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 پال بھار گئے تھے میں انتے ملنا چاہتا تھا آپ کو ڈی سی جمہو نے پولیس کو فون کر کے آپ کو تھانے میں اندر پہلے تھا دو دفعہ دو دفعہ دو دفعہ میں نے ایسا جو کو پوچھا بے کیا ہے یہ جنمی کی عاملے وہ کہتا بھی اس کا فون آیا کس کا فون اس کا کیا کہتا کس کا فون آیا ہے ڈی سی کا ڈی سی کا ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کس طرح کی قدم آپ کے حق میں اٹھا جائے تاکہ آپ کے ساتھ انصاف مجھے تو حق جائیے انصاف جائیے شبی سے پہلے پہلے جائیے نہیں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ یہ کوئی رضاپٹ نہیں ہے کسی کی میں دوسری پاری کے جاتوں کھون کر دیں گے نیزاپ نے ضربان دیں گے ہمیں کوئی پروان نہیں ہمیں حق جائیے انصاف جائیے گورنمنٹ انصاف دے گورنمنٹ نے میرا نتی لاکھ رویہ ہتھایا ستائی لاکھ رویہ ہتھایا پڑواری ازار محمد تھا ارجوڑی کا اس نے پہلے دن میرے ست ستر ہزار پہ مانگا میں آپ کو انتی چار کو پرکیشن دے دوں گا میں نے دے دیا پڑواری ناس سے ستر ہزار مانگا ارجوڑ محمد تھے اور میں نے اس کو دیا وہ ادھر سے شیمین میں رکھاتا رہا پرسال رکھاتا رہا جب ہی آپ کا شیس پہنل ہو جاتا میں اس کو دیکھتا پر میں کیا کروں تیرے کو بتاؤ میں را دن اسی ٹینشن میں ہوں اور ٹینشن سے بھی ہو گیا تو انمیش اور انمیش جب محباب ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ میرے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی بتایا اور اپنی عمر بھی چاچک کتنی عمر بتائیا اچی سال اسی سال کے بزرگ اس سمیں میرے ساتھ ہیں اور بارش میں یہاں پر پھٹیش کر رہے تھے ان سے جب جاننے کی کوشش کی کہ آخر کر آپ آپ کیوں ڈی سی جمہو سے نراز ہیں کیوں ان کے خلاف یہاں پر ناری باجی کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جوہاں وہ زمین سے جڑا مسئلہ ہے اور جس کو لے کر میں نے ڈی سی جمہو اپنی لواسہ میڈم جی سے جب ملنا چاہا تو مجھے پولیس نے جوہاں وہ تھانے کے اندر رکھ دیا اور جب میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ مجھے آپ تھانے میں کیوں لے کر آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ڈی سی کا فون آیا ہے اس لئے ہم آپ کو اٹھا کر یہاں سے لے آئے ہیں اب آپ جنتہ آپ نے خود سجاب ضرور دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ریکارڈ لے کر آپ یہاں پر یہ پہنچے ہوئے ہیں یہ تحصیل دار پرگوال نے ڈی سی جمہو کو ایک فران لیٹر ملا کر بیجا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل دار پرگوال نے ڈی سی جمہو کو لکھت میں ان کی ڈیمانڈ کو لے کر لکھت میں چٹھی جو ہاں وہ ڈی سی جمہو کو بھی لکھی تھی لیکن اس کے بعد بھی ان کا مسئلہ یہاں پر حل نہیں ہوا ہے اور لہٰذا آپ سب لوگوں سے یہاں جوڑ کر اپیل ہے جناب اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے گا کہ یہ ویڈیو ایل جی منوی سینا جی تک تو پہنچے پہنچے لیکن ڈی سی جمہو تک بھی پہنچے تاکہ ان کا مسئلہ جو ہوا حل کیا جا سکے اور آپ لوگ اپنے رائے کمیٹ بکسو ضرور دیں کہ اپنے پرسنو اشیق کے ساتھ لڑ اندر سنٹاکور جمہو